اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اور پیارے بھائیو اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں سے ہماری گزارش ہے آجزانہ ریکویسٹ ہے ہماری اسلامی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو اس کا برواقہ نوٹفیکیشن ملتا رہے چلیے نظرین اسلامی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں نخمدہو ونشلی علی رسول کریم اما آباد آج کی ہماری ویڈیو حدیث نمبر انسٹھ موضوع ہے کہ یہ شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اگر وہ کسی دوسری بات سے مشبول ہے تو وہ پہلے اپنی بات پوری کارلے عدب کا تقاضی یہی ہے پھر پوچھنے والے کو جواب دیں یہ ہے ہماری آر کی ویڈیو کا موضوع کتب ایسائیہ البخاری فصل ایمان کا بیان ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے فلیخ نے بیان کیا دوسری سناند اور مجھ سے برحیم بن المنظر نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ فری نے بیان کیا کہا حلال بن علی نے انہوں نے اطاب بن یسال سے نکل کیا انہوں نے ابو عریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جیز دیاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنی والا کہاں گیا اس دیاتی نے کہا یا رسول اللہ میں موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت امانداری دنیا سے اٹھ جائے گی تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کرو اس نے کہا امانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاربار نلائق لوگوں کو نائل لوگوں کو جل لوگوں کو سوپ دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو وہ وقت دور نہیں اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں جزا خیر عطا فرمائے نیکس ویڈیو اسلامی کے ساتھ آپ کے دوستو بھائیوں سے دوبارہ ہم شیئر کریں گے اجازت دیں آمین سم آمین یا رب العالمین فاخرانہ دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین